اسلام علیکم میں ہوں ایرم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چانل اسلام علیکم مباشر والیکم اسلام آج آپ گیرڈ اپ ہیں کس بات کے لیے آج ہم نے بہت انٹینس باتیں کرنی آپ روزی انٹینس کرتی ہیں آج بہت زیادہ انٹینس ہے آج ہم نے بات کرنی ہے سب سے پہلے امران خان کی اور امران خان کی بہت ساری باتوں پر ڈسکشن ہونی ہے یہ تو بڑے انٹینس ہوگی انٹینس ہے اس لیے میں نے کہا نا کہ گیرڈ اپ رہے ہیں لوگوں نے کہا کہ جی امران خان کی عزت دیکھے کتنی ملی ہے بیت اللہ کے دروازے کھولے گئے ہیں سعودی عرب اتنا خوش ہو گیا ہم سے کیا کہہ کر آئے ہیں ہم جو اتنا خوش ہو گئے ہیں بات یہ ہے کہ یہ غلط فہمی کا شکار ہم ہو جاتے ہیں پاکستان کا کوئی ایسا ہیڈ آف سٹیٹ نہیں ہے جو پہلے نہیں کیا وہاں پر جس نے عمرے نہیں کیے وہ زیاء اللہ تو مجھے یاد ہے وہ بھی تھا تو اس کے بعد جتنے بھی ہیں وہ گئے مشرف کے لیے تو بہت زیادہ پروٹوکار ہوتا تو ٹھیک ہے اگر ہم نے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ سمجھنا ہے کیونکہ یہ تو انسان کو اور اللہ کا معاملہ ہے بلکل ٹھیک کہ آپ عمرہ کرتے ہیں بیت اللہ جاتے ہیں تو آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے جاتے ہیں لوگوں کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں لیکن اس کو اگر آپ اپنی اپنی پبلسٹی کے لیے استعمال کرنا ہے تو وہ بھی آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کرتار پور آپ جاتے ہیں تو آپ تو بھی پہنکے جاتے ہیں لیکن بیت اللہ میں آپ جاتے ہیں روزہ رسول پہ جاتے ہیں تو آپ ننگے سر چلے جاتے ہیں بلکل ٹھیک تو گلاموں کی اوقات نہیں ہیں کہ آقاوں کے سامنے ننگے سر چلے جائیں اور یہ کل میرے ایک دوست عبداللہ صاحب بلکلوں نے مجھے پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا بڑا دکھ ہوا مجھے اور اب اس پہ بھی اگر ہم نے پبلسٹی کرنی ہے تو کر لیں بلکل ٹھیک چاہ جی عمران خان نے کافی سٹیٹمنٹس دی ہیں اور میں چاہوں گے کہ آپ ان سٹیٹمنٹس کے اوپر میں تو چودہ سال سے سن رہا ہوں آپ ان والوں کے اوپر تھوڑا سا اپنا تفسرہ دیں عمران خان نے اعلان کیا کہ مقبوضہ کشمیر کا جو خصوصی حیثیت ہے وہ ہم بحال کیے بغیر بھارت کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل نہیں کریں گے اس سے پہلے ایک اور سٹیٹمنٹ ڈسکس کر لیتے ہیں انہوں نے کہا تھا میں پاکستان کی تاریخ بدلوں گا ابھی تین دن پہلے انہوں نے کہا کہ ستر سال میں پاکستان وہ نہیں تھا جو اب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے کہ بلکل صحیح کہتا ہے آپ تاریخ کو الٹ کر لیں تو وہ خیرات بن جاتا ہے ستر سال میں کبھی ہمیں چاول نہیں آئے تھے سعودی ریبیہ سے ہم چاول دیتے تھے ان کو اب ہمیں چاول آ رہی ہے پاکستان کا نام ان ممالک میں آگیا ہے جن کو فطرانہ مل رہا اب اللہ تعالی رحم کرے گا اس بات پر جہاں تک رہ گیا یہ آپ کی کشمیر والی بات تو یہ اس کا مطلب ہے کہ امران کان نے اپنا مائنڈ بنا لی اسیمیلیز جیزولف کرنے کا کیونکہ یہ پہلے گورنمنٹ کے کنسنٹ سے سب کچھ باتیں ہوئیں شروع ہوئیں یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے دفتر میں جو لوگ ہیں میری مرضی نہ ہو اور وہ کسی سے رابطے میں ہو میری مرضی کے بغیر سونہ اور لیٹر دل بھی سورٹ اٹ آؤٹ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ فورن آفیس ہو یا ایجنسیز ہو وہ بیک ڈور ڈپلامیسی انڈیا سے کر رہی ہوں اور وزیراعظم کی کنسنٹ کے بغیر ہو یہ اس وقت کرتے ہیں کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اسیمیلیاں ڈیزولف کر کے لوگوں کے سامنے جانا ہے اور آپ نے اپنا کیس رکھنا ہے کہ میں نے اس وجہ سے ڈیزولف کیا تو آپ نے کہنا ہے کہ میں نے کشمیر پہ سودا نہیں کیا میں نے امریکہ کو بیسز نہیں دیئے میں نے فلان چیز نہیں مانی تو اس وجہ سے مجھے پریشر پڑھ رہا تھا تو میں نے چھوڑ دیا اب آپ مجھے الیکشن میں زیادہ ووٹ دیں زیادہ سیٹیں دیں تاکہ آکہ میں سارے مافیا اس کو نکیل ڈالوں ایک دفعہ اور وہ نیا پاکستان بنا ہوں جس کا ہم سارے خواب دیکھتے ہیں تو یہ زیادہ مجھے جو ہے نا وہ اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ امران خان اسیمیلیز ڈیزولف کرنے والے ہیں بجٹ کے بعد اچھا ٹھیک ہے جو کہ آپ کافی دیر پہلے یہ بات کہہ چکے ہیں جی ٹھیک ہے امران خود کہہ چکے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا وہ خود بھی کہہ چکے ہیں سفارت خانوں سے تقریر برائے راست نشر نہیں ہونی چاہیے تھی امران خان نے غلطی مان لی یہ تو ایک غلطی ہے لیکن اس کے اندر بڑی غلطی ہے وہ جو سفارتکاروں سے انہوں نے گفتگو فرمائی وہ بھی غلط تھی اب دیکھیں کہ آج یورپین یونین نے دوبارہ شروع کر دیا اور آپ کے پر ایکشن ہونے والا برطانیہ نے آپ کے پر منی لانڈرنگ کا الزام لگا دیا بلکل یورپین یونین اس طرف آ رہی ہے اور آپ نے اپنے پورے سفارت خانوں کو اتنا ان ایکٹف کر دی ہے اتنا ڈی موریلائز کر دی ہے کہ وہ آپ کے سفارتکار کس مو سے جا کے یورپ کے اندر آپ کی لابنگ کریں گے جس کے آگے جائیں گے اس کو کہیں گے نہیں تمہارا تو پرائیم منیسٹر کہتا ہے کہ انڈین تم سے بہتر ہے ہم انڈین سے بات کر لیتے ہیں بلکل تھی اور انڈین میڈیا تو ابھی تا کہ اس بات کو پلے اپ کر رہے ہیں تو آپ نے ایک ایرپیربل ڈیمیج کی ہے پاکستان کے ایک انسٹویشن کو تو اس کی سزا بھی آپ خود ہی تجویز کر دیں ہم تو نہیں بتا سکتے ہیں میں تو نہیں بتا بلکل ٹھیک ہے وہ ذرا اچھا کام نہیں کریں گے تو ٹیم بدلنی پڑے گی کس سے کون لائیں گے آلرڑی تو آپ کے بہت دوست اور رشتدار آ چکے ہیں اس ٹیم میں اور کتنے آنے ہیں بلکل ٹھیک ہے نا دوست اور دوستوں کے رشتدار چلیں اس طرح کر لیں آگے وہ بہت ہے اور وہ کرپشن بھی کر رہے ہیں وہ انکومپرٹنٹ بھی ہیں آپ کو یہ بھی پتا ہے تو اب بدلیں گے کس سے آپ آپس میں بدل دیتے ہیں جیسے وہ ہوتا ہی ہے کہ میں جرابیں اتاروں اپنی یہ سپیر والی اس پیر میں پہننو اور اس پیر والی اس پیر میں پہننو تو جراب تو نہیں ساف ہوگی وہ میوزیکل چیئرز چلتی رہتی ہیں لیکن وہ ساف تو نہیں ہوگی ساف نہیں لوگ ہوگی ہیں پہلے ایک وزارت میں کرتا اب دوسری میں کر لے گا بلکل ٹھیک پہ تیسری میں کر لے گا تو یہ تو کوئی سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے اگلا اگین ووٹس کٹھے کرنے کا والا ایک سٹیٹمنٹ ہے مافیاس کا مقابلہ کر کے جیت کے دکھاؤں گا کب تک عمران خان نے چیلنج آج لہور میں کل لہور میں بروائلر کا ریٹ چار سو رو پیتا آج کچھ جگہوں پہ چار سو دس مل رہا ہے کراچی میں چار سو ستر ہے چار سو اسی ہے چار سو نوے ہے کے پی کے میں چار سو ساٹھ ہے چار سو ستر ہے آپ مجھے مرگی کی آج ابھی جب ہم یہ پروگرام کرنے لگے تھے تو میرے جو ٹیم تھی وہ مجھے بتا رہی تھی کہ ابھی تو شادی ہالز باندھ ہیں آپ کے ریسٹورانٹس باندھ ہیں آپ پریکٹیکلی ٹیک اوئے بھی آپ کا بہت ہی کام ہوگا ہے تو کنزمشن کہاں ہو رہی ہے کہ جو بروائلر اچھا اور بروائلر اگر آپ کام کنزیوم ہوتی ہے تو وہ تو مر جائے گی آہ آہ ان کی تو لائف ہی بہت ان کی تو لائف ہی ایک لیمیٹڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مریوی مرگی لوگوں کو مل رہی ہے ان کا پروبلم نہیں ہے کیونکہ تو وہ فوراں سستہ کریں اور اپنا مال نکال کے اس کو ضائع کریں یہ کریں وہ کریں وہ نہیں کر رہے خپت ہو نہیں رہی تو اس کا مطلب ہے ہم لوگوں کو مریوی مرگی دے رہے ہیں ایک ریٹ پہ مرگی تو دے دیں اس کا مافیا سے کیا تعلق ہے تو گورننس ہے نا آپ کی گورننس ہی نہیں ہے تو آپ نے مافیا سے کیا لڑنا باتوں میں پریس کانفرنسز میں وہ شہزاد اکبر جو ہے انہوں نے پچھلے ڈیڑھ سال سے اصاب پہ میرے تو سوار ہوئے ہیں کہ اس نے اتنی کرپشن کر لی اس نے یہ کر لیا عدالت میں نیب لکھ کے دیتی ہے کہ جی شباز شریف نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی اور اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہمارے پاس کوئی ایوڈنس نہیں ہے تو اندر کیوں رکھا ہوئے ہیں اور کون سی جنگ کر رہے ہو پھر صحیح ہو گیا اب میرے سے پوچھتے ہیں میں دے رہے تھا ایوڈنس یعنی اب مجھے تو نیب کے اوپر شک ہوتا ہے کہ وہ کمپرمائزڈ ہے اگلا سٹیٹمنٹ سائیکل بھینس اور گائے چوری سے ملک تباہ نہیں ہوتا جب ملک کا سربراہ اور طاقتور لوگ چوری کرتے ہیں تو ملک تباہ ہو تو کر رہے ہیں نا چوری اس وقت کتنے وفاقی وزیر ہیں چوری کر رہے ہیں آپ نے کرپشن پر وزیروں کو اٹھایا خود عمران کھان نے ہیلتھ منسٹر کو اٹھایا اس کو پارٹی کا جنرل سیکٹری بنا دیا بلکل ٹھیک ہے پھر دول ساشے کبان کو یہ کہا کہا اٹھایا آپ نے کہ وہ کرپٹ ہے اس کو پنجاب میں بنا دیا خیلونگ کو آپ نے اٹھایا ان کو پھر بنا دیا خٹک کو آپ نے سیاہ میں سے ہی نہیں بنایا کہ کرپٹا اب آپ اس نے ڈیفینس منسٹر بنا دیا تو کونسی کرپشن نہیں ہو رہی فرق یہ ہے کہ پہلے زمانے میں کرپشن ہوتی تھی تو کام بھی ہوتا تھا لوگوں کا اب کرپشن ہوتی کام کی گارنٹی نہیں ہے ہاں جی وہ جو کہتے تھے کہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں اب وہ لگائیں نہیں میں چلیں آپ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کہہ لیں کہ یہ کرپٹ ہے لیکن پھر جس جس نے کرپشن کی اس کا کام بھی ہو گیا ابھی تو کام ہی نہیں چل رہا ہو ہی نہیں رہا کسی کا بلکل ٹھیک ہے آخری سٹیٹمنٹ سن لیں مر جاؤں گا لیکن شریفوں کو نہیں چھوڑ گا یہ تو سیاست کا سیاسی سٹیٹمنٹ ہے نا یہ تو پرسنل ونڈیٹا لگتا ہے نا آپ شریفوں کو چھوڑیں یا نہ چھوڑیں زرداری صاحب کو چھوڑیں یا نہ چھوڑیں فضل رمان صاحب کو چھوڑیں یا نہ چھوڑیں عوام اپنی زندگی چھوڑ دیں عوام جینا چھوڑ دیں کب تک زندہ رہ گی عوام آپ کی جو پولیسیز ہیں ابھی تو ان کا بزنس پلین ہی نہیں سامنے آ رہا جو آپ کہتے تھے نوے دن میں ہم یہ خاتمہ کر دیں گے یہ کر دیں گے سو دن میں تو یہ ہو جائے گا تو ابھی پونے تین سال کے بعد مجھے ایک کام بتائیں جو آپ نے کیا ایک کام احساس پروگرام شروع کیا احساس پروگرام کا بھی اوریشنل نام بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے تو آپ نے نام بتلا صرف پروگرام تو نہیں آپ نے شروع کیا آپ نے سو کال گھروں کی کنسکشن شروع کر دی مجھے ایرم جی کیمرہ لے جائیں اور دکھائیں ایک گھر کہاں پہ بڑھایا اگریڈ ار این اوکریشن کرنا ار راوی پروجیک کہاں کیا والٹن میگا پروجیک کہاں کیا سی پیک کہاں کیا اور سب سے پڑی کرپشن تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت نے یہ کیا ہے کہ سی پیک پروژیک کو ریٹارٹ کر دیا دو پرسنٹ کام نہیں ہوا پچھلے تین سال میں دو پرسنٹ آپ کے سولہ اکنومک زونز ہیں ان پر زیرو پروگریس حالانکہ وہ کتنا ہمارے لئے ضروری ہے لائف سیور ہے تو اب آپ مجھے بتائیں کرپ کون ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ میرے باس کچھ کہنے کے لیے میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ یہ بڑی انٹینس باتیں ہونی ہیں اور ان کے جواب میں سن کے پتہ ہی چل گیا ہے میں تو سچ بھول رہا ہوں اور میرے اپنے سپورٹرز مجھے اسے برا کہہ سکتے ہیں لیکن کیا میں مجھے بھی یہ سوچتا ہے میں پاکستان کے لیے بولوں کہ ایک فرد وحد کے لیے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا اب ہم پاکستان سے ہٹ کے ذرا تھوڑے انٹرنیشنل سائٹ پر چلے جائے ادھر بھی کوئی اتنے اچھا نہیں ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس وقت اسرائیل کے جنگی تیاروں نے کیا حالات کر دی ہیں چوبیس لوگوں کی اس وقت اسرائیل کے اندر حلاکت ہو چکی ہے جس میں سے نو بچے ہیں سو یہ جو اس وقت حالات ہیں ڈیویسٹیٹنگ حالات ہیں دیکھیں اس کی ایک سب سے بڑی وجہی ہے کہ جتنی امت مسلم ہے وہ ہمیشہ سے ڈیویڈیڈ ہے جب تک امت مسلمہ وان پوائنٹ ایجنڈا پر نہیں کھڑی ہوتی تو تب تو فائدہ ہی نہیں ہے تب تک اسرائیل دشمنی میں بات کرنے کا آپ جب سارے ایک بات پر ایک ہٹے ہو جائیں کہ ہم نے اس کا خاتمہ کرنا ہے یا ہم نے یہ کرنا ہے تو پھر تو کوئی بات بنے گی میں آپ کی ٹانگ کھیچ رہا ہوں آپ اس کے بازو کھیچ رہی ہیں وہ اس کے گرا رہا ہے اس سے تو کسی کا کچھ نہیں ہونا اور آج بہرحال یونائٹیڈ نیشنز نے اس کے پر ایک ایمیجنسی میٹنگ بلائی ہے امید تو ہے کہ اس کے پر کوئی اچھی چیز آجے گی لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ مسلم کنٹریز نے کیا بائکوٹ کر دیا کیا اپنے ٹریڈ بائکوٹ کر دیا کیا آپ تیل دینا چھوڑ دیا کیا آپ پانی دینا چھوڑ دیا جس سے انہوں نے زندہ رہنا ہے تو ہم یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑکے کیوں ہلکان ہو رہے ہیں بلکل ٹھیک کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واشنگٹن کا افغانستان کے اندر گندہ کھیل شروع ہو گیا گیا ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ واشنگٹن والے جو ہیں ان کی اولین ذمہ داری ہے اپنے ملک کے لیے بہتر کرنا ہم پتہ نہیں کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ جو آئے گا اس نے دوسروں کا ٹیک آٹھایا ہے جسے ہم نے اٹھایا ہے واشنگٹن کا کام ہے جو بائیڈن کا کام ہے کہ جو امریکن پبلک کے لیے اچھی بات ہو اس نے وہ کرنی ہے اگر افغانستان سے نکل کر امریکن پبلک کو وہ پچاسی بلین ڈالر بچار ہے سال کا تو وہی اس کو کرنا چاہیے اس اکنومک ٹرم آئل میں اس کو وہاں پہ نہیں چھوکنے چاہیے میں اگر امریکہ کا صدر ہوں تو میں بھی نکالوں گا میں اپنے لاؤسز کو کرٹیل کروں گا میں اپنی ہیومن لائف ہے اس کو کرٹیل کروں گا ہم جب پہلے دن اس کا ساتھ دے رہے تھے تب ہم نے نہیں سوچا کہ یہ کس کھیل کی ویسے ساتھ دے رہے ہیں پہلے تو ہم رشیہ کے خلاف جڑ گئے پھر ہم اوروں کے خلاف جڑ گئے پھر ہم طالبان کے بیسٹ فرنڈز ہو گئے اور اب ہم جا کے اشرف گنی کے ساتھ تصویر ایک کچھ با رہے ہیں بلکل ٹھیک تو ہم کیا پہ کام دے رہے ہیں طالبان کو ٹھیک ہے کہ یہ تو چلا جائے گا ہمیں نہ چھوڑنا بیسکلی ہم یہی کہہ رہے ہیں اچھا اس ریفرنس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان اپنے گندے ترین دور سے گزر رہا ہے پاکستان بہت مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے اور اگر پاکستانیوں کو سمجھ نہ آئی اور پاکستانیوں میں پولرائزیشن نہ ختم ہوئی تو پاکستان کو بہت زیادہ خطرات ایسے لاکھ ہیں ابھی جن کا میرے میں تو حاصلہ نہیں ہے بیان کرنے کا کیمرے کے بر اچھا ٹھیک ہے بلکل کافی گلومی ہو گیا ہے ہمارا پروگرام کوئسٹنز ہی کچھ ایسے تھے میں آپ کو چلیں ایک اور ایکزامپل دے دیتا ہوں آپ کتنی تیرسی انٹیو لے رہی ہیں بھی میرا ہو گیا کوئی ڈیڑھ ایک مہینہ نہیں نہیں ابھی شروع جو ہے کتنے منٹ پہ ہوں گے Can i city پہ 15Of پاکستان میں ہر ایک منٹ میں ایک شوارت مر رہی ہے پاکستان میں ہر 45 منٹ کے بعد ایک ریپ ہو رہا ہے یا ایک کرائی مہینہ پاکستان میں کسی کو بتائیں اور اس گورنمنٹ کی مجھے پskyl بتائیں کسی گورنمنٹ کی پس بتائیں کہ ان چیزوں کو اریڈیکیٹ کرنا ہے بیٹenk�ی مسئلہ ہے ہم بیٹھ کے فیصلے کریں گے کہ جو بائیڈن کو کیا کرنا ہے افغانستان میں کیا ہونا ہے ایران کو اب اپنی خارجہ پالیزی کیسے رکھنی چاہیے سعودی عربیہ جو ہے یمن میں کیا کر رہے ہیں ارے ہم خود کیا گند کھول رہی ہیں اس کا کسی کو سمجھ آ رہی ہے اور جس کا بچہ مر گیا نا اب پچھلے ایک منٹ میں جس کا ایک اور بچہ مر گیا سولہ ہو گیا اب اس کو بتائیں کہ بڑا اچھا ملک ہے پھر آپ کو پتا چلے وہ آگے کیا کرتا ہے بلکل ٹھیک ہے جی آخری آخری سوال میرا کہ مودی نے بھارتی بنجاب کو پاکستان سے آکسیجن امپورٹ کرنے سے منع کر دیا مودی کا پتا کریں اپنا پیچھے سے کوئی کسی سے رشداری تھا نہیں ہمارے جاننے والے سے ایک منٹل کے اس آدمی ہے پاگل آدمی ہے پاکستان سے میرا نہیں خیال کوئی زیادہ آکسیجن ملنی تھی اس کو کیونکہ اتنی تو ہینی ہمارے پاس جتنی ہوتی ہم ووٹ نہیں دے سکتے تھے لیکن یہ اس کے پاس ایک اپورچونٹی تھی اپنے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میں نفرت کی پولٹیکس نہیں کرتا اسی پہ تو جیت رہا ہے بار بار بات یہ ہے کہ اب نہیں بنگال میں ہار کیا نا ابھی بنگال میں ممتاب انرجی جیتی وہ تو نہیں جیتا اور یہی اور جگہوں پہ ہو رہا ہے آج ایس وی سپیک انڈیان گورمنٹ نے اپنے تمام ملک میں پرمیشن دے دی ہے کہ جس مرضی جگہ سمشاد گھارڈ بنائیں اور لاش کو جلانا شروع ہو جائیں پورا ہندوستان اس وقت دوئے میں ہے بلکل لاشوں جل رہی ہیں اور لاشیں لائن میں ویٹ کر رہی ہیں جلنے کے لیے بلکل ایسا ہے یہ موڈی کی اکل مندی ہے تو یہ کتنا اکل مندانا جواب ہے اس کا فیصلہ انڈینز کو ہی کرنے دیں بلکل تھی جو مر رہے ہیں جن کو آکسیجن نہیں مل رہی نا ان سے پوچھیں یہ آکسیجن جرمنی کی چاہیے فرانس کی چاہیے پاکستان کی چاہیے کہ امریکہ کی چاہیے پھر ان سے جواب وہ موڈی کو جواب دیں بلکل ٹھیک ہے جی آئے ٹوٹلی اگری ویڈیو کہ جب اپنے پیارے کو آپ تکلیف میں دیکھتے ہیں مرتبہ دیکھتے ہیں اور آپ کو پتا چلے کہ اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے ایکسپیکٹ کیا تھا ویسے ہی پایا بہت خوفناک جواب بہت خوفناک نالیسز but this is the fact and truth thank you thank you so much thank you for watching keep watching for the future subscribe hit the bell icon and take care of yourself اللہ حافظ